اور سکھ پروگریسیف فرنٹ کے صدر بلویندر سنگھ نے جمہو کشمیر میں آنند میریج ایکٹ کے نفاظ کا خیرنکتب کیا ہے نیوز ایٹین جے کے ایل اے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قدم سے سکھ کمیونٹی کی دیرینہ مانگ پوری ہوئی ہے میریج ایکٹ اب جمہو کشمیر میں بھی ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیپ کو دیکھیں سر یہ ناند میریج ایکٹ 1909 میں اندوستان میں پاس کیا گیا تھا لیکن اس وقت کوئی بریٹسر رائی تھا تو لاغو نہیں ہو پایا اس کے بعد 2012 میں اندوستان کی پارلیمنٹ میں سات جون 2012 کو اس میں ایک امنڈمنٹ کی گئی چھوٹی سی انند کاریج لکھا گیا کیونکہ ہم جو ہماری لانوے ہوتی ہیں ہم اس کو انند کاریج کہتے ہیں انند کاریج لفظ اس پر ایڈ کیا گیا اور 2012 میں امنڈمنٹ کر دی گئی اب جب ہم میں آجے پریزنٹ سکھ پرگرسی فرنٹ کے مجھے اس کی باری نالیج ہوئی تو میں پہلے ہم جون میں دوزار اکیس میں سکھ پرگرسی فرنٹ کے پردہان ہوتے ہیں نادے کہتے ہیں ہماری سارے ٹیم ایل جی صاحب کے ساتھ ملوش سینہ صاحب ہماری ملاقع ہو تو ہی تو سارا چارٹروں ڈمانٹس تھا اس میں دس بارہ جو ڈمانٹس تھے ہماری جمع کشمیر کے سارے سکھوں کی وہ ہم نے ان کے آگے رکھی تو ایک ایک چیز انہیں نے بڑے اچھے دیان سے پڑھی تو یہاں آکے کہنا کہ یہ اناند میری ایکٹ کیا چیز ہے میں ایل جی منوش سینہ صاحب کو بھی یہ نہیں پتا تھا تو کہنا کہ یہ کیا چیز ہے میں کہا یہ اناند میری ایکٹ ہے کہ ہمارے جو سکھ بچوں کی جو میری ریشیشن ہوتی ہے پہلے تو ضرورت نہیں پڑھتی تھی گدوار میں ملتا ہے لیکن جب بچوں کو ویدیش میں جانے کا چلنج شروع ہوا تب اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کیونکہ اس وقت سیٹیفیٹ مانگا جاتا تھا تو ہمارے بچوں کا جو سیٹیفیٹ تھا وہ ہمارے ہر تحصیل میں بنتا تھا اور وہ ہندو میری ایکٹ کے اندر آتے تھے تو یہ ہمیں کہیں یا کہیں لگتا تھا ہماری ایک ایڈنٹیٹی ایڈگ ہے ہماری ایڈنٹیٹی ایڈگ ہے ہماری ایڈگ پہچان ہے تو ہماری ریشیشن سکھ میری ایکٹ کے تیار کیوں نہیں ہوسکتے تو پھر جب ہم نے ایل جی صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پاس ہو چکا پارلیمنٹ میں پھر تو ہمیں اس میں کوئی طرح نہیں ہے اب کیونکہ تین سو ستر روپیر ہو چکا ہے جتنے سینٹر لازہ سارے ہمارے جہاں ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں تو ایمپلیمنٹ ہوں گے لیکن اس کے بعد جو کچھ ٹائم لگا یہ جتنی آپ میرے پاس درخواست دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہماری ریپرزنٹیشن ایک ایک جب پہلے میرا میری کام تھا ایک لیٹر لکھنی اس کے بعد ایک دو مینے کے بعد اس کو فالو کرنا پھر یہ آپ نے کیا ایکشن لیا تو پہلے یہ جواب آگیا وہاں سے راج پونسے پھر آپ کی اپلیکیشن پر کام ہوا ہے ایکٹ ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا دوزار بائیس میں لیکن رولز جو ہوا انڈر کنسٹریشن ہیں پھر رولز کے لیے میں نے دوبارہ ایک لیٹر لکھی ہم نے دلی سے اس کے رولز مگوائے جو دلی کے سکردوار امینمنٹ کمیٹی کے ہمارے سیکٹر صاحب ہیں کارلو صاحب ان کو کہہ کے میں نے کہا آپ رولز مجھے بیجئے اس رولز کی سافٹ کپی میں نے الڈی سیکٹر میں بیجئے پھر یہ رولز کی کپی ہے اگر آپ کو ہارڈ کپی چاہیے ہم وہ بھی پروائیڈ کر دیں گے تھوڑا اس کو جلدی امپلیمنٹ کیجئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ سرکار نے ویسے تو کرنے ہوتے ہیں رولز لیکن پھر بھی چلو دے رہا ہے درست آئے ٹائم لگا لیکن سرکار نے رولز اس کے فریم کی ہے اور میں پیچھے ڈیڑھ مینہ باہر فارم میں تھا کنیڈا میں مجھے وہی سے سیکٹر سے یہ فون آیا فون نہیں چلتا تھا اور انہوں نے کسی کو پوچھا انہوں نے کہا جی یہ باہر گیا ہے مجھے ورسفر کال آئی کہہ لگے یہ آپ کی وہ مبارک ہو آپ کو آپ کے رولز بھی ہم نے فائنل کر کے فریم کر چکے ہیں تو نوٹیفکیشن نہیں کر لئی ہے تو آج بڑی خوشی کی دن ہے بات ہے کہ جو ڈمان ایک ہماری تھی کافی دیر سے پیڑنی تھی اور ایل جی مونوش سینہ صاحب نے اس کو کر کے کہہ کے جلدی کروا دیا اور یہ بہت بڑی ایک ہماری قوم کے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے باقی ڈمان تو ہماری بہت زیادہ تھی یہ ایکٹ تھا ایکٹ لاغو ہونا تھا ایکٹ لاغو آج ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے فخر کی بات ہے خوشی کی بات ہے کیونکہ آپ یہ اس میں لوس میں ڈیسائیڈ کر دیا گا ہوگا پھر کون اتھاٹی ہوگی کس کی آگر رششش ہوگی کون شخص کرے گا تحصیل دار کرے گا ایس ڈی ایم کرے گا یا کون کرے گا یہ روز پڑھ کے ابھی دیکھوں گا اس میں کیا لکھا گیا ہے تو ایک بہت بچی چیز ہے آج کے بعد جو بچوں کو یہ نہیں لگے گا وہ لگے گا واقع ہماری ایک الگ پہچان ہے الگ آئیڈنٹیٹی ہے ہماری ہماری بیارج ہندو سکھ اناد بیارج ایکٹ کہتا ہے ہماری آج کے بعد رششش ہوگی تو یہ ایک بڑی بہت بڑی ایک اچھی منٹ